تمام طریفیں اللہ عز و جلہ کے لیے ہیں جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا اور سسنان والا بنا دیا صلح رحمی کو واجب قرار دیا اور اس میں بہت بڑا عجر رکھ دیا اور میں توشہ آخرت بنانے کے لیے اقرار کرتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو عزت مقام والے اور بلند تذکرے والے بہت زیادہ رحمتیں اور سلامتی نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کی صحابہ اکرام پر لوگوں صلح پسندی صلح پسندی میں ہی خیر و بلائی ہے جو عظیم ترین عبادت بھی ہے اس کی وجہ سے کتنی جانوں مالوں اور عزتوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا کتنے فتنوں سے اللہ نے محفوظ رکھا کتنی لڑائیوں کو ختم کیا اور اسی کی بدولت کتنی ہی دشمنیوں اور بہمی دوریوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتنوں اور لڑائی جھگڑوں کی آگ بجا کر بہمی چپکلشکینے اور بغض و عناد مٹا کر اور سلو صفائی کی فضا قیم کر کے تمہیں آپس کے تعلقات درست رکھنے کا حکم صادر فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں پس آپس اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلو کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور مزید فرمایا اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور مزید ارشاد فرمایا ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے یقینا ہم بہت بڑا عجل و ثواب اتا کریں گے آپس کے تعلقات کو درست رکھنا اور سلو جوئی کرنا قربتِ الہی کے حصول اور عجل و ثواب والے کاموں میں سے عظیم ترین کام ہے نیز یہ سب سے پاکیزہ آمار و صدقات میں سے بھی ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن جس میں سورے چلو ہوتا ہے ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا صدقہ ہے اس کا سمان اٹھانا یا اس کے سمان کو سواری سے اتارنا صدقہ ہے پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے اور راستے سے تقلیف دے چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لوگوں کے درمیان سلو کروانا افضل ترین صدقات میں سے ہے اسے امام تبرانی نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں سلو جو اسے امت کی وحدت و یگانگت کی تکمیل ہوتی ہے نفوس کا تسکیہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالی امت سے افتراک و اختلاف اور اس کے شہرازے کے انتشار کے شر کو دور کر دیتا ہے اور اسے پیدر پہ آنے والے مسائب سے بچا لیتا ہے آپ کی تعلقات کی بہتری کے ساتھ ہی امت ایک مضبوط امارت کی ماند ہوتی ہے اور ایک جسم کی ماند ہوتی ہے جب اس کے ایک عزف کو تقلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سب آزا کو ایک ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتا ہے جیسا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجہ میں روزے نماز اور زکاة سے بڑھ کر ہے لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوڑت پھوڑتو دین کو مونڈ دینے والی ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اس حدیث میں ایک لفظ حالقہ ہے جس کا معنی ہے کہ ایسی خصلت جو مونڈ دینے والی ہے یا حلاق برباد کر دینے والی ہے اور دین کو ختم کر دینے والی ہے لوگوں اس ساری باتوں کے بعد گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دورو حق داروں کو ان کا حق ادا کرو جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہیں روزے قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بری کر لو حق داروں کے حقوق کے تعلق سے اپنا معاملہ صاف کر لو لوگوں پر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ چکا لو اور ہر حق دار کو اس کا حق ادا کر دو ارشاد یہ باری تعالیٰ ہے کسی قوم کے عداوت تمہیں خلاف عدل پر عمادہ نہ کرے عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے عاملہ دروس فرما اور ہمارے دلوں کی خیانت کینے کپٹ اور حسد سے پاک فرما اے اللہ ہماری زندگی میں ہمیں ہر خیاس میٹنگ کی توفیق ادا فرما اور موت کو ہمارے لئے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے اے اللہ حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں ہمیں سب سے زیادہ حقوق پورے کرنے اور تقوی اختیار کرنے والوں میں سے بنا اور ہمیں محاف فرما اور انہیں جن کے ہمارے اوپر حقوق ہوں انہیں بھی محاف فرما سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مضیم کر دے اور کفر و فسو کو ہمارے لئے مقرو بنا دے اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر اسلام پر ثابت قدم رکھنا اے اللہ اپنی اطاعت پر ہمارے دلوں اپنی اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمارے وطن میں امن اتب پیدا فرما ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے خحان